پیشے کے اعتبار سے ایک بہترین وکیل تھے جب ملیس اتحاد المسلمین کا احیاء انہوں نے کیا پولیس ایکشن ہو کر دس سال کا لمبا عرصہ ہو چکا عبدالوحید ویسی نے ملیس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا اس کا نام بدلا اور اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع بنایا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ملیس اتحاد المسلمین ہندوستان کے آئین کے مطابق اور ہندوستان کے آئین کے فنڈمنٹل رائٹس کے حقوق جو دیئے گئے ہیں اس کو حاصل کرنے کی لڑائی لڑے گی اور ملیس اتحاد المسلمین غریب اور کمزور اور مظلموں کے لیے کام کرے گی اور ملیس اتحاد المسلمین سیاست میں اس لیے حصہ لے گی تاکہ غریب اور مظلموں کو انصاف مل سکے سیاست میں اس لیے حصہ لے گی تاکہ ان کی ایک سیاسی خیادت کھڑا کیا جائے اور یہ مقصد کو لے کر عبدالوہد ویسی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے یہی عبدالوہد ویسی تھے جنہوں نے اس وقت کے آندرہ پردیش میں اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے عبدالوہد ویسی کی دور اندیش نگاہیں دیکھ چکی تھی کہ ہمارے بھارت کے سمیدھان اور آئین میں آٹیکل ففٹین اور سکسٹین کے تحت ریزرویشن تعلیم میں اور روزگار میں مل سکتا ہے اسی لئے سب سے پہلے اگر اس وقت کے آندرہ پردیش میں کسی سیاسی شخصیت نے یا کسی مذہبی شخصیت نے اس بات کا مطالبہ کیا تو ان کا نام عبدالوہد ویسی تھا جب سب سے پہلے بیکپورٹ کلاس کا کمیشن بنایا گیا مرہوم صدر فخر ملت علیہ ورحمہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن ملنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ عبدالوہد ویسی کو اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے گیارہ مہینے جیل میں نظر بند کیا اور اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے عبدالوہد ویسی کے اکاؤنس کو سیس کر دیا اس وقت کی کانگریس کی سرکار نے عبدالوہد ویسی کے اولاد پر ان کے گھر والوں پر ظلم اور ستنگ کو دھا جایا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ عبدالوہد ویسی کے گھر کا پانی بھی بن کر دیا گیا تھا اور لوگ عبدالوہد ویسی کے گھر کو آنے ایک اور ان سے افراد خاندان سے ملاقات کرنے سے ڈرتے تھے گیارہ مہینے جیل کی صوبتیں عبدالوہد ویسی کو برداش کرنا پڑا اس وقت کی حکومت نے کئی پیسکش کیے کہ آپ سیاست سے دسبردار ہو جائیے مگر عبدالوہد ویسی فخر ملت علیہ الرحمن ان تمام پیسکشوں کو مسترد کیا تھکرایا اور یہ کہا کہ تم نہیں دانتے تاریخ کو تم صیرت النبی کو نہیں پڑے ہو میں جانتا ہوں کہ پولیس ایکشن کے اس پورا شب دور کے بعد جب پندیٹ سندرلال اور خاضی عبدالغفار کی ریپورٹ نے کہہ دیا کہ پولیس ایکشن کے دوران ہزاروں لوگوں کی موتیں ہوئیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے آج بھی نہرول ایبرری دلی میں خاضی عبدالغفار اور پندیٹ سندرلال کی ریپورٹ میرے اس الفاظ کو آپ کو بتا دیا جائے گا اس ریپورٹ اگر آپ پڑھیں گے تو خاضی عبدالغفار اور پندیٹ سندرلال نے کہا ہے کہ پینٹیس پچاس ہزار سے زیاد اقلیتوں کا مسلمانوں کا ختل ہوا یہ میرے الفاظ نہیں ہے پندیٹ سندرلال کی ریپورٹ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس وقت میں عبدالواحد ہوئے سی نے ملیس اتحاد المسلمین کا نام بدلا اس کی سیاسی تحریک کا اس کی سیاسی سفر کا آغاز کیا کئی الیکشن بھی لڑے الیکشن میں کامیابی نہیں ملی دار السلام کا مختمہ عبدالواحد ہوئیسی ایک سال دو سال نہیں گیارہ سال عبدالواحد ہوئے سی نے دار السلام کے مختمے کر رہا اور جب دار السلام کے مختمے میں کامیابی ملی تو عبدالواحد ہوئے سی نے دار السلام کو اپنے نام پر نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ اس عوام کی اور غریبوں کی امانت ہے اور صبح خیامت تک دار السلام غریبوں اور مظلموں کا ایک مرکز رہے گا عبدالواحد ہوئے سی نے دار السلام پر جو اس وقت کے فائر سروس کا قبضہ تھا ان سے کرایہ حاصل کیا اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد عبدالواحد ہوئے سی نے دار السلام کے اطراف میں ملگیات کو تعمیر کیا تاکہ منلس اتحاد المسلمین کی آمدنی کچھ ہو سکے جب عبدالواحد ہوئے سی منلس اتحاد المسلمین کے صدر بنے جب دار السلام نہیں تھا جب منلس کے پاس ایک امیلے چھوڑو ایک رکنے بندیا نہیں تھا جب عبدالواحد ہوئے سی نے منلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو شہر حیدر آباد میں لوگ عوام میں اتنا خوف تھا کہ لوگ منلس کے جلسے میں شرکت کرنا چھوڑیے منلس کے جلسے میں لائٹ دینے سے ڈرتے تھے یہی عبدالواحد ہوئے سی تھے جنہوں نے منلس کے جلسوں کو بغیر لاؤڈی سپیکر اور مائک کے پندرہ بیس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں عبدالواحد ہوئے سی چل چل کر تخریر کرتے لوگوں میں اعتماد کو بہار کرتے ڈر اور خوف کو دور کرتے کبھی منلس کے جلسے میں دو لوگ کبھی پانچ لوگ کبھی دس لوگ کبھی لوگ اپنے گھروں گھر کے کھڑکیوں سے جان کر منلس کے جلسوں کو عبدالواحد ہوئے سی کی تخریر کو سنتے یہ وہ مرد مجاہت تھا جس نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والے سو سال میں اگر بھارت کے مسلمانوں کو دلیتوں کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے تو ان کو اپنی سیاسی خیادت بنانا پڑے گا میں سلام کرتا ہوں عبدالواحد ہوئے سی کو جنہوں نے سرزمین دکھن میں اس اپنی دورندیش نگاہوں سے اس بات کو محسوس کر لیا تھا میں سلام کرتا ہوں حضرت اسماعیل صاحب کو رحمت اللہ علیہ کو جنہوں نے انڈین مسلم لیگ کی بنیاد کو ڈالی ان دو شخصیتوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کی ڈالیٹوں کی ایک سیاسی قیادت نہیں بنے گی ان سے انصاف نہیں ہوگا یہی عبدالواحد ویسی تھے جنہوں نے نائنٹین سکسٹی ون میں چین کے خلاف تخاریر میں کہا تھا کہ بھارت کو اگر مستقبل میں خطرہ ہوگا تو چین سے ہوگا آج دنیا دو ہزار تیویس میں کہتی ہے کہ چین سے بھارت کو بہت بڑا خطرہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج مندلش اتحاد المسلمین کے پاس دو عراقین پارلیمان ہے دو عراقین اسمبلی مہراشترہ میں ہے بیہار میں ایک ہے تلنگانہ میں سات عراقین اسمبلی اور دو رکنہ تانون ساز کانسل ہیں عراقین بندیاں حیدر آباد تلنگانہ کرناٹکا مدیہ پردیش اور پھر اتر پردیش میں حالیہ دنوں میں مندلش کے سو سے زائد کارپریٹر جیت کر آئے پانچ چیئرمن ڈائریکٹ الیکشن میں کامیاب ہوئے میرک کی سرزمین پر مجلس کے میر کے امیدوار نے دن لاکھ اوٹ میرک کے شہر میں حاصل کیے اور گیارہ کارپریٹر مجلس کے میرک شہر میں کامیاب ہوئے سمبل شہر میں مجلس کا چیئرمن منتخب ہوا اور اس ہمارے مندلش کے امیدوار میں سمبل کے موجودہ رکنے سمبلی سماجوادی پاٹی کے رکنے سمبلی کے گھر کی ایک خاتون کو ہرایا میں آج کے جلسے سے ان تمام اتر پردیش کے ان ذمہ داروں کو ان لوگوں کو شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مندلش کے حق میں اپنے وٹ کا استعمال کیا میں ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مندلش کی کامیابی کے لیے مہنتیں کی اور اپنے وٹ کا استعمال کیا میں سلام کرتا ہوں سمبل کیوں ہماری ماں اور بہنوں کا جنہوں نے بھوک اور پیاسک اور تکالیف کو برداز کیا اور سمبل سے مندلش کے چیئرمن کو کامیاب کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مندلش کے پیغام کو لے کر اور آگے بڑھیں بھارت کے کونے کونے میں جائیں اور مندلش اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں عبدالواحد اویسی کے زیر خیادت جب پہلا الیکشن لڑا گیا بندیہ کے الیکشن لڑا گیا تھا تو لوگ تاجب کر دے شروع کر دیئے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ سولہ یا ٹھارہ راکی نے بندیہ مندلش کے جیت کر آئے تھے اس میں سے پانچ یا چھے ہمارے دلیت بھائی رکنے بندیہ منتخب ہو کر آئے تو رات و رات کاندریس کے حکومت نے جب حیدر آباد اور سکندر آباد کی بندیہ لگتی تو مندلش کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اور مندلش کی کامیابی کے خدموں کو روکنے کے لیے انہوں نے حیدر آباد اور سکندر آباد کی بلدیہ کو ایک بنا دیا بہرال میرے عزیز دوستو اور مسرکو ہم اس شخص کو خراجی اقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مندلش اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے مندلش اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے لگا دیا میری اللہ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فخر ملت علیہ الرحمن اور ان کے ساتھ و تمام جو ساتھیوں نے ہمارے بزرگوں نے جو اس وقت جب مندلش کے پاس کچھ نہیں تھا جنہوں نے تکالیف اور مسائب اور مشکلات کو برداش کیا اللہ ہمارے تمام مرہوم خائدین کو صدروں کو عراقین کو اللہ ان کی مقورت کرے اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ہم تمام کو ان کا نیک نعمل بدل بنائے اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے راستوں پر چلے ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشال راہ ہے عبدالواحد ویسی قرآن اور سنت کے سخت پابند تھے جام نظامیاں سے پڑے ہوئے تھے اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آج مندلش کے میرے تمام رفقوں سے اپیل ہے کہ اپنے بزرگوں کی خربانیوں کو یاد رکھو افسوس ہوا جب دارالسلام میں ختم خرآن ہوا آج منلس کی اتنی بڑی طاقت ہے مگر دارالسلام میں مٹھی بر عراقی نے بل دیا یا صدر متمدین آئے یاد رکھو اگر تم اپنے مرہوم خائدین کو بھول جاؤ گے تو پھر اس سے بیڑا نائنصافی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے عبدالواحد ویسی کو ان کی فاتحہ کے دن یا ان کی برسی کے دن لوگوں کی آنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ایک احساس ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ جب منلس کے پاس کچھ نہیں تھا نہ دارالسلام تھا اور جب دارالسلام ملتا تھا تو سب سے پہلے سائیکل پر لوگ آتے تھے رکشہ میں آتے تھے بعد میں دور آیا تو موٹر سیکل پر لوگ آئے آج ماشاءاللہ اتنی گاڑیاں دارالسلام میں آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دارالسلام کا وسیع میدان گاڑیوں سے بھرا پڑا ہے مگر یاد رکھو یہ گاڑیاں اس لیے آئیں کیونکہ اس وقت کے غریبوں نے اپنا خون پسینہ بہایا آج یہ شان اور شوقت منلس کے پاس اس لیے آئیں کیونکہ انہوں نے بھوکے رہ کر جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگیاں گزار کر زمانے اور ظالموں کا مقابلہ کر کے انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اس لیے ہم تمام کو ان مرہوم قائدین کی خربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج تلنگانہ ریاست میں دس سال تلنگانہ ریاست کو بن کر مکمل ہوئے بہت سے لوگ منلس کے بارے میں تفسرہ کر رہے ہیں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں میں ان تمام لوگوں سے ہی کہوں گا یاد رکھو منلس اپنے موقف میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتی جب تلنگانہ کا ایڈیٹیشن عروج پر تھا منلس نے ایک فیصلہ لیا لوگ لاکھ باتیں کہہ سکتے ہیں تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ منلس نے ایک فیصلہ لیا تھا مگر ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے اگر آج منلس کو فیصلہ لیتی ہے تم اپنے فیصلے سے پیچھے اٹھنے والوں کا نام منلس اتحاد المسلمین نہیں ہے یاد رکھو جو بڑی بڑی باتیں آج کر رہے ہیں یہ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا ہے لوگوں کو بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ اقتدار ہمارے پاس رہے گا اقتدار الیکزینڈر کے پاس نہیں رہا اقتدار خلجیوں کے پاس نہیں رہا چندرگبتو موریا کے پاس نہیں رہا اقتدار بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں رہا تو اس لیے جو لوگ آج منلس کے بارے میں بات کر رہے بولی آپ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جمہوریت ہے مگر ہم جب کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی جماعت کا نام منلس اتحاد المسلمین نہیں ہے کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمانی منلس کو اوٹ دیتے کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمان منلس کو اوٹ دیتے ہم کو نہیں دیتے ارے بھائی میں کون ہوتا ہوں میں تو ایک گناہگار ہوں یہ تو اللہ کا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اہل بیعت کا اہل دل کی دعائیں ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین کو اوٹ بھی ملتی اور منلس گامیاب بھی ہوتی ہے میں اس طرح کے بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا نہ کبھی کروں گا ہاں جب میری جماعت کا فیصلہ ہوگا تو میں اپنے اس فیصلے کو منوانے کے لیے عوان کے درمیان میں جاؤں گا آپ کہتے رہیے کہ کیا اویسی کے بولنے پر مسلمان اوٹ دے گا یا نہیں دے گا ارے گھوڑا میدان آگے ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کو اوٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم ہیدر آباد سے لڑیں گے کوئی اگر کہتا ہے کہ منلس کے خلاف پڑے گے ارے میں تو تم کو دعوت دے رہا ہوں آؤ لڑو میرے خلاف میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی منلس سے مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کرو میں مقابلہ کرنے میں جتنا مجھے مزہ آتا ہے باتچیک میں مجھے مزہ نہیں آتا ہے آؤ مقابلہ کرو جمہوریت ہے مگر مقابلے سے پہلے یہ کیوں بکار رہے ہو مقابلہ کریں گے آؤ بابو مقابلہ کرو ہم بہت سون سے مقابلہ کر کے آئے نیلم سنجی واردی نے سمجھا کہ عبدالوہ دوویسی کو گیارہ مہینے جیل میں دالنے سے عبدالوہ دوویسی کی ہمت دوٹ جائے گی مجلس نہیں بڑے گی مگر گیارہ مہینے کی جیل کی صحبتیں اور تکالیف عبدالوہ دوویسی کے ہنسل اور عظم میں ضعفہ کر دیا کانگریس نے سمجھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کو بن کر دیں گے اور عبدالوہ دوویسی کی اولاد پر پینے کا پانی بن کر دیں گے مگر لوگ نہیں جانتے تھے کہ عبدالوہ دوویسی نے اپنی اولاد کی اپنی نسلوں کی اس طرح تربیت نہیں کی کیونکہ عبدالوہ دوویسی جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوا عبدالوہ دوویسی سیرت النبی کے طالب علم تھے اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مقابلہ کرو کون روکر آپ کو ارے آؤ مقابلہ کرو ہیدر آباد کی پارلیمنٹ سے تم ہیدر آباد سے لڑو میں میدک بھی جاؤں گا سکندر آباد بھی جاؤں گا اور انگاباد بھی جاؤں گا کشنگنگ بھی جاؤں گا ارے یہ میری مرضی ہے میری جماعت کا فیصلہ ہوگا مگر یہ مت کہو جب مقابلہ ہوگا تو رونا نہیں ارے یہ کا بات ہے اسی لیے بڑی بڑی باتیں کرنا یہ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا مقابلہ کریں گے ارے کون روکرہ بھائی مقابلے سے آپ کو ہم تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ مقابلہ ہونا چاہیے آپ بھائیے آپ کو لڑنا ہے لڑیے ہیدر آباد لڑیے چندرہ انگوٹہ لڑیے اکبر کے خلاف کہیں سے بھی لڑیے نام پھلی لڑیے آپ کبھی یا خود پورا لڑ لی دیئے ملک پھیک لڑ لی دیئے کون روکرہ آپ کو آئیے مقابلہ کریے ہم بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہیں ہم کل یہاں پر جو پہنچے ہیں ہم کیسے پہنچے یہاں پر دیلنگ کر کے پہنچے نہیں لڑ کے پہنچے اگر یہاں تک پہنچے تو خربانیاں دے کر پہنچے اگر ہم یہاں تک پہنچے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آگے بڑھتے رہیں گے تو خربانیاں دیتے رہیں گے مقابلہ کریں گے ظالموں سے مقبنجہ آزمائی کرتے رہیں گے ارے اقتدار پر بہت لوگ بیٹھے نیلم سنجی ورڈی سے لے کر اب تک سب نے ہی کہا کہ اقتدار میرے پاس سے نہیں جائے گا ارے اقتدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے مقابلہ کر یہ کون رکھتا ہے آپ کو ارے میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کو بولنے کے لیے میں کون ہوں میں تو گناہگار ہوں میں تو صرف مسلمانوں کے دلیتوں کے کمزوروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان کی لڑائی لڑتا ہوں ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں ان کے حق کے لیے لڑتا ہوں اور اگر یہ میرا جرم ہے تو سن لو میں یہ جرم کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو تمہاری آنکھوں میں مضبوط رکھو جو سب سے آخر ہے اس کو سب سے سام میں لے کر آؤ یہی ہم کو بتایا گیا ہے ارے یہ تلیں گانا میں تو اپنے بچپنے سے میری عمر دس گیارہ سال کی تھی جب سے میں اپنے مرہوم والد کی اس لیفٹ ہینڈ ڈرائیف سکس ٹریپول فور کی جیپ میں اپنے سکول کی گرمہ کی چھٹیوں میں اللہ مغفرت فرمائے رحمت حسین زیدی صاحب کی شیخ محمد اختر صاحب کی اسمائل زبی صاحب کی ہمارے مرہوم غلام غوث خان صاحب کی جن کو لوگ محبت سے ماما کہتے تھے احمد پاشا خادری میری اس بات کی تصدیق کریں گے میں بینڈ کر اپنے والد کے ساتھ اس دلیں گانا کے مختلف ظلوں میں جاتا تھا آدیل آباد میں گر گئے تو آدیل آباد سے سرپور کا غزدگر منچریال وہ کریمری کے جنگل سے ہوتے ہوئے جاتے تھے مجھے سب یاد ہیں تو یہ میں سمجھاؤ کہ میں پیریشوٹ سے اتر کر آیا میں بھی اسی زمین سے زمین پر پیدا ہوا اسی زمین پر چل کر یہاں تک آیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ کہاں کدھر کیا کام ہو رہا ہے تھوڑی بہت کونچم کونچم پولٹک سمکو بھی آتی کونچم کونچم زیادہ نہیں آتی لیٹل لیٹل آتی ہے سالہ رہ ملت بولتے تھے سالہ رہ ملت کے تخریر کا تاریخی جملہ مہیبان مندلس کو یاد ہوگا کہ سالہ رہ اپنی تخریر میں کہتے تھے کہ ہم ہواوں میں سوم کر نہیں بولتے کہ بارش کب ہونے والی ہے ہم ہواوں کی سے پہلے اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بارش کب ہو رہی ہے سالہ رہ یہ کہتے تھے کہ ہم راق میں پھوک کر خاک اپنے چہرے پر نہیں اڑاتے ہم راق میں پھوک کر خاک اپنے چہرے پر نہیں اڑاتے جب ہم راق میں پھوکتے تو اس میں چنگاری پیدا کرتے ہیں سمجھا کرو آپ آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ جو دیکھو موں کو آیا بولتا ہوں نے دارو سلام ارے دارو سلام تو چھوڑو پیارے تم دیکھو اب کیا ہوتا ہے دارو سلام وہ کریں گے ارے دارو سلام ہم نے اپنے خون پسینے سے حاصل کیا دارو سلام کی ایک ایک ان زمین پر ان غریب مسلمانوں کی آنسوں ہیں دارو سلام کی ایک 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 کت زمین پر ہمارا پسینہ ہے دارو سلام کی ایک 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 ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے دارو سلام ہمارے اتحاد کی نشانی ہے دارو سلام ہماری سیاسی طاقت کا مرکز ہے تم سیاسی طاقت کے مرکز سے ٹکرانا چاہتے ٹکرا لو جو دیواروں سے ٹکراتا ہے اس کا سر ہی پھٹ جاتا ہے میں تم کو روک نہیں سکتا مگر اگر تم یہ سمجھ رہو کہ تم میں دیوانگی ہے تو تم ہماری دیوانگی کو نہیں جانتے تم ہماری دیوانگی کو نہیں جانتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر تیرنگانہ کے دس سال منائے گئے میری تخریر پر بہت بڑے تفسریں کیے جا رہے ہیں کہ یہ تفسرہ مجھے کیا کرنا ہے آپ لوگ ٹائم پاس کرنا چاہ رہے کریے مگر میرا ایک سوال یہ ہے کہ تیرنگانہ کے دس سال کا جو سیلیبریشن منایا جا رہا ہے اس میں آپ نے کہیں پر اردو میں اشتہار دیکھا دیکھو آپ جا کے اردو میں اشتہار دیکھا آپ نے میں تو نہیں دیکھا نظام باد کے ہمارے مندرس کے لوگوں کو فون کیا میں نے کہا جناب ذرا نظام باد میں جو اشتہارات دس سال کے سیلیبریشن کے مناب لگائے گئے ذرا بھی جائیے ایک بھی اردو کا لفظ نہیں اردو لنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے اور اردو اکیڈمی کو چار سال میں ایک سو ایک کورڈ اوپیہ دیے گئے تھے جس میں سے اردو اکیڈمی ایک سو ایک کورڈ جو چار سال میں دیے گئے تھے اس پر صرف سائنٹیز کورڈ اوپیہ خرچا کی ہے اب آپ بتائیے اس کا ذمہ دار میں کیسے ہوں کیا حکومت اس پر کچھ تفسرہ کرے گی اب ہمارے مقالفین بولیں گے آپ کیا کریں تو ہم یہ کریں کہ اکبر الدین اویسی اور عراقین اسمبلی کی نمائندگی پر ہم نے تیلنگانہ کی گورنمنٹ کو مجبور کیا اور سکسٹی سکس اردو آفیسرز کا تقرر کیا ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹ میں کلیکٹ ریک میں منسٹروں کی پیشیوں میں یہ منلس کا کارنامہ تھا مگر افسوس ہوا کہ دس سال کا جشن منایا جا رہا ہے اور ایک بھی اردو میں کہیں اشتہار نہیں آتا صرف تلگو میں اشتہار نظر آتے یقیناً تلگو فس لینگویج ہے مگر اردو سیکنڈ لینگویج بھی تو ہے کہاں گئے وہ لوگ جو بولتے تھے گنگا جمنی تیزیب ہے کہاں ہے میرے بھائی اردو کو نظر انداز کر کے رکھ دیا گیا دس سال آٹھ سو کورڈ روپیے اللاکیٹ ہوئے اور ایکشپنڈیچر خرچا ہوا صرف آٹھ ہزار آٹھ سو کورڈ کا چار ہزار کورڈ روپیے کم ہو گئے یہ کیوں کم کر دیئے گئے اس کا جواب حکومت کے پاس ہونا چاہیے اچھا تیلیں گانا میں بیس اس پیز ہیں سپریڈنٹ آف پولیس ہیں اس میں سے صرف ایک مسلمان غوث آزم اس پی ہے ملوک کے پھر مجھ پہ الزام لگاتے ہیں بی جے پی والے ہم اچھا حیدر آباد جیسا اتریں گے بانے والے ہیں اقبار کی ریپورٹ ہے جیسا شاہ صاحب اترتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا اور تخری شروع کر دے ہی بولتے ایم آئی ام پاٹی بھائیو بھینو گاڑی کا سٹیرنگ ان کے پاس ہے چار پرسنٹ ہم قتم کر دیں گے ارے بھائی میرے ہاتھ میں اگر گاڑی کا سٹیرنگ ہے تو بیس زلے میں ایک مسلمان ہے سپیکیوں ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا تین تیز بسٹک کلیکٹر میں ایک مسلمان اسپی ہے جکتیال ذلے کی اس کا ذمہ دار میں ہوں کیا ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر الزام مندلس پہ لگتا وہ ہندی کا لفظ ہے تشتی کرنگ کی راجلیتی مندلس کر رہی ہے انگریزی میں بولتے ہیں اپیسمنٹ کے مندلس کو خوش کریا جا رہا ہے کونسا خوش کیا جا رہا ہے ہمارے کو ہمارے بجٹ کے پیسے چار ہزار کارڈ روپے نہیں دیئے مسٹیرنگ میرے ہاتھ میں ایک مسلم اسپی ہے مگر بی جے پی او بلتے ہیں نہیں نہیں انہوں چلا رہے ارے کون چلا رہا میرے کو معلوم اور پھر آپ دیکھو ٹیلنگانہ میں عثمان اینورسٹری کا وائس چانسلر کون ہے بی رمیندر صاحب ہے ان کی کاس کیا ہے یادو ہے رجسٹرار کون ہے لکشمی نارائن صاحب وہ دلیت ہیں مالا کمیونٹی سے ہیں کاکتیا اینورسٹری ورنگل کے وائس چانسلر رمیش صاحب ہیں مونور کاپو ہیں بیکپورٹ کلاس کے رجسٹرار سری نواز راو اپرکاس کے ہیں ستھیا وہانہ اینورسٹری کریم نگر کے وائس چانسلر جناب ملیش صاحب مالا برادری کے دلیت ہیں رجسٹرار ورہ پرساد ہیں اپرکاس کے ہیں تیلنگانہ اینورسٹری نظامباد کے وائس چانسلر رویندر صاحب ہیں بی سی ہیں بنیہ کمیونٹی کے رجسٹرار یادگیری ہیں مونور کاپو ہیں پالموری اینورسٹری محبوب نگر کے وائس چانسلر لکشمی کانترا تھوڑ ہے ہمارے شیڈول ٹرائب کے لمبارا بھائی ہیں رجسٹرار گری جائے جو دلیت مادیگا کے اسی ہیں مہادمہ گاندی اینورسٹری نالگونڈا کے وائس چانسلر گوپال رڈی صاحب ہیں رڈی برادری سے ہیں رجسٹرار کرشنا راو صاحب ہیں مالا ہیں شیڈول کاس کے ہیں بی آر امبیٹ کر اوپن یونیسٹی وائس چانسلر ویلما برادری کے ہیں رجسٹرار وینکر درسی مہاردی اپر کاس کے ہیں جی ان جواللہ لہرو آرکیٹیکچر فائن آٹس یونیسٹی کے وائس چانسلر این کبیتہ ہیں مالا ہے کمیونیٹی کے دلیچ ہے پوٹی سری رامزو تیلگو یونیسٹی کے وائس چانسلر کشن راو صاحب ویلما ہے اپر کاس کے ہیں رجسٹرار رمیش نائک شیڈول ٹرائب کے ہیں کی اے نار ہیلک یونیسٹی ورنگل کے وائس چانسلر ڈاکٹر کرونا کا رڈی ہے رڈی اپر کاس کے ہیں رجسٹرار ڈاکٹر ایس سندھیا ہے پروفیشور محنت کی تلنگانہ کے اصول کے لیے ان کے نام سیگری کلچر نسلی کو رکھا گیا وائس چانسلر رگونندہ راو ہے ویلما ہے رجسٹرار ونکڑ رمنا صاحب ہے بیکپورٹ کلاس کے ہیں کونڈا لکشمن تلنگانہ ہرٹی کلچر جو ملوگوں میں اس کے وائس چانسلر ڈاکٹر پی نیرج پرباکر ہے ویلما ہے رجسٹرار جناب پرکاش صاحب ہے بیکپورٹ کمیونٹی کے جے انٹیو ہیدراباد کے وائس چانسلر نرسیمہ رڈی صاحب ہے رجسٹرار جناب منظور صاحب ہے جو ہمارے مسلمانوں میں نور باش ہوتے ہیں ان کو بی سی بی میں ملتا ہے اب جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں اور جو جھوٹا پروپوزنڈا کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ کیا اوی سی بولنے سے مسلمان نوٹ دے گا تو بتاؤ پندرہ یونیسٹیز میں ایک بھی مسلمان وائس چانسلر کیوں نہیں ہے کیا ہمارے پانچ بڑے لکھے پروفیسر نہیں ہے پندرہ یونیسٹی میں ایک بھی وائس چانسلر نہیں ہے اور کتنے بنائے گئے ویلما برادری کے چھے وائس چانسلر رڈیوں کے چار منور کاپو بھائیوں کے دو یادووں کا ایک شیڈیول وائس چانسلر مسلمان کو کیوں نہیں بنایا گیا اس کا جواب کون دیا جائے گا اور آپ کل بولیں گے نہیں نہیں انہوں فرقہ پرستی کرتے انہوں کمینل بات کرتے ارے بھائی جب سب کو بنایا جا رہا ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں بنایا گیا اور بولو بی جی پی والو منور کاپو لوگوں کو دو دو اب اس پر آپ کیا بولیں گے ویلما برادری کے چھے وائس چانسلر ریڈی برادری کے چار اور نو مسلم بٹ آئیم کمونل میں فرقہ پرستوں اتنی بڑی لسٹ آپ کے سامنے دے دیا اب بتاؤ آپ کون ذمہ دار ہے اس کا اچھا حد تو یہ ہو گئی یہ جبلی ہل اسمبلی کانسٹینس یہ بازو آپ کی ہے نام ماں پر نئے پولیس ٹیشن بنائے جا رہے تھے تو وہاں کی عوام نے کہا کہ ٹھیک ہے پولیس نے پروپوزل دیا میرا بھی نہیں تھا کہ ایک ٹولی چوکی پولیس ٹیشن بنایا جائے گا تو وہاں کے ایمیلے صاحب کو تخلیف ہو گئی بولے نہیں تو نہیں ٹولی چوکی نہیں شیخ پیٹ بھی نہیں نیا پولیس ٹیشن فلم نگر آخر ٹولی چوکی سے شیخ پیٹ کو آن کے میں لے کوئی نفرت الرجی کیوں ہے کیوں ہے آخر اور وہاں کے لوگوں کو فلم نگر جانا پڑے گا پانچ کلومیٹر دور عجیب معاملہ ہے مگر میں فرقہ پرست ہوں ٹولی چوکی کے نام سے نفرت شیخ کے پیٹ سے نفرت اور شیخ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے انہیں شیخ ہے خالی آپ نہیں بنانا چاہتے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لو یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے مگر ہم تو تیار ہیں بھائی اور منجلس کا جو دفتر ہے جو لوگ ذمہ دار لوگ یہ بور رہے کہ مسلمان کا انکو اور دیتا میں ان کو دعوت دے رہا ہوں آپ کبھی دار السلام کو آؤ دار السلام میں بیٹھ کر دیکھو کہ ہمارے ساتھ میں لیز بیٹھتے میں بیٹھتا ہوں عراقی نے ملدیا بیٹھتے کوئی دروازہ نہیں عوام آتی ہم سے کام تر آکے چلے جاتی ہم ان سے پھوچھتے نہیں کہ کیا تم مسلمان ہو یا دلیت ہو یا بیک وٹ کلاس ہو یا ہندو ہو یا برہمن ہو یا رجدی ہو یا ویلما ہو یا منر کعپو ہو یا مدی راج ہو ہم ان سے یہی کہتے کہ آپ آئے دار السلام کو بولی ہم کیا خدمت کر سکتے آپ کی آج سے تین دن پہلے ایک شیکر نامی شخص آیا تھا چار چار یا پانچ دن پہلے آ کر مجھ سے کہا کہ اسد بھائی میں سلطان بزار میں فٹ پانچ پر دبا لگا کر کاروبار چلاتا ہوں میں بولو کیا ہے بولے بسط بھائی میری بچی اسے سی یا انٹر میں نائنٹی پرسن لے کر آئی اپنی بیٹی کو بھی لایا صاحب صرف کتابیں دلا دو میری بچی خابل بن سکتی ہے اور اس کی خسمت تھی میرے جو جاننے والے وہاں پر آئے تو انہوں نے مدد کر دی اس کی دیکھا بھی نہیں اس کے بعد میرے کو بولے حسد صاحب میں یہ کیا دیکھاؤں کہ آپ نے شیکر کی بچی کو مجھ سے مدد کروا دیا میں نے کہا دیکھو بھائی شیکر ہو یا شیخ ہو ہر ایک کی بیٹی کو پڑھنا چاہئیے ہم کوئی تفرقہ نہیں تھا کہ مندلس کے بارے میں مگر آد دار السلام کو آ کر دیکھا میں نے زندگی میں اس شیکر کو نہیں دیکھا زندگی میں نہیں دیکھا وہ کون ہے اس کی بچی پڑے گی خابل بنے گی ملک کا نام روشن ہوگا تلنگانہ مضبوط ہوگا حدراباد مضبوط ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو دار السلام میں ہم بیٹھ کے کام کرتے ہم اپائنٹمنٹ لے کے لوگ نہیں آتی ہمارے پاس اپائنٹمنٹ لے کے آنے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس اور اگر کوئی دار السلام میں آ کر مجھ سے بولتا میرے کو فلا شخص بھی جائے تو میں ان کو بولتا تو فلا شخص کو آکے بولو بولو تُن کو جانتے صاف ہم کہتے ہیں فلا فلا نہیں ڈائریکٹ آؤ بات کرو کام ہوا اچھا ہے بعض وقت نہیں بھی ہوتا کام مگر لوگ عوام کو معلوم کہ یہاں پر گئے تو انہوں مل جاتے یہاں پر گئے تو ان کا کام ہو جاتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ منلس اتحاد المسلمین کیا نظام یہ کام کا تاریخہ سالہ رمیلت نے دالا تھا تو عزیز دوستو اور بزرگو اور پھر تلنگانہ کی حکومت سے میں خاص طور سے یہ کائنا چاہوں گا یہ دھرنی بہت بڑا درد ہو گیا بھائی اب وہ جو ہبا ہوتا ہے نا اورل گفت اورل گفت جب کرتے دھرنی میں چڑھتا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے بتا جئے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اورل گفت ہو سکتا مسلمانوں میں مگر دھرنی میں چڑھتا ہی نہیں انہیں ارے کئی کا دھرنی ہے بھائی اور پھر دھرنی کے تعلق سے ہم تو حکومت کو بتانا چاہیں گے اگر ایک پٹیکلر سروے نمبر ریکارڈ ہو گیا نوشنل خاتا بول کے اور ریکارڈ ہو گیا پروہیبیٹیڈ پراپٹیز ویب سائٹ میں تو سروے نمبر کو بدل ہی نہیں سکتے اور دھرنی سے لوگ پریشان ہو رہے غریب پریشان پھر کنورجن آف لینڈ نالا کریں گے یہ آپ کا شیر لنگم پلی گنڈی پیج بالا پور مہش ورم آپ کا علاقہ راج اندر نگر کیسرا ملکاج گری یہاں پر خیمتیں بڑھ گئی نال اگری کلچر پراٹ ہے تو اس کو بدلنا ضروری ہے نال ٹو اے کا مسئلہ ہے اس میں کیا ہوں گا بتاؤ آپ اچھا کئی اس میں چیزیں لکھ کر لے کر آیا ہوں میں کئی بار لگر بھی لکھا چیف منسٹر کو اب دوبارہ لکھ دیتا ہوں نہیں معلوم پہنچے گا یا دیکھیں گے کیا کریں گے وہ ان کا معاملہ ہے مگر دھرنی سے غریب بہت پریشان ہے عوام بہت پریشان ہے اور ہوا تو ہوتا ہی نہیں ہے اچھا یہ جو بی جے پی کے لوگ پورے ملک میں پورے دیش میں نفرت کی فضاء کو بڑھا رہے ہیں ابھی مہاراشتہ کولا پور میں ایک دھرنہ ہو گیا تیس ہزار آر ایس ایس کے لوگ روڈ پر نکل کر آگئے اور کیا آپ نکل کر آئے کہ کسی نے ٹیپو سلطان کی فوٹو لے کر نکلا تو آپ روڈ پر نکل کر آگئے میں نرندر موڈی دیش کے پدان منتری وزیر آزم سے اور بی جے پی آر ایس سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے انلاف ایکٹیویٹیز پریونچن ایکٹ میں اس کے فرس شیڈول میں آپ نے چموالیس ارگنیزیشن کو کہا کہ بین ہے تو آپ اگلیس بنا دو کہ نام ٹیپو رکھے تو بین اور انگزیب رکھے تو بین بابر رکھے تو بین خلجی رکھے بہدور شاہ زفر رکھے تو بین شاہ جہاں رکھے تو بین خلی خدب شاہ رکھے تو بین نکال دو لسٹ یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے آپ بول دو ٹیپو کی فوٹو لے کر گئے تو ان کا ایک منسٹر ہے مہاراشترہ کا گارڈین منسٹر دیپک کے سرکر ان کا نام میں انہوں بول رہے کہ ہم اکیس لوگوں کو پکڑ لیے فوٹو رکھنا جرم ہے تو بتاؤ کون سا سیکشن ہے آئی پی سی کا آپ کے پاس پرویبیٹیڈ لسٹ ہے تو نام کی لسٹ بھی بنا دو آپ اور بول دو کہ اسود و دین ہوئی سی نام نہیں رکھ نام ورنہ اس کیوں پرویبیٹیڈ نام کی لسٹ میں ہم گوڑسے کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا پیارا ہے ہم آفتے کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا وہ دل بھر ہے مدل لال پہلہ کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا دودھ پیڑا ہے اب نام پہ بھی سمجھائے پولیس والوں کو مگر انہوں بول دیئے نہیں فوٹو نہیں رکھنا مہارا شرعہ کے ہوم منسٹر دیویندر فٹنویس بولے یہ اورن زید کی اولاد اچھا آپ کو پورے معلوم کون کس کی اولاد ہے آپ کو معلوم میرے کو نہیں معلوم تھا اتنے ایکسپٹ ہے آپ تو پھر یہ گوٹسے کی اولاد کونے بولو ہم کو یہ آپ دے کی اولاد کونے ہم کو بولو یہ ان کی اولاد ارے بابا یہ تو بتاؤ مہاراشترہ میں آپ نے حکومت نے پچاس جلسے کروائے کس کے نام پہ لب جہاد کے نام پہ اچھا آپ کو معلوم لب جہاد پہلے کھا شروع ہوا تھا سب سے پہلے میں لب جہاد کا مطلب کوئی جھوٹ دھوکہ دینا اب میں بچاتا ہوں آپ کو کل اگر کوئی سنگی آرے سائنس یا امبیٹ کر کا دشمن یا مسلمانوں کا دشمن یا سمیدان کا دشمن لب جہاد بولا تو بولنا رہے چپ اب سنو یہ ایک ایک ادمی کا نام تھا مدن لال پاوا آپ تے کون تھا مدن لال پاوا کون تھے معلوم آپ نہیں معلوم پڑھتے نہیں نام ہا علی یہ بس کھلو نا دیکھتے رہتے نہیں نہیں کتے لائک آئے رہے دیکھ کتے آئے دیکھ میان انسٹراغرام پہ کتے دیکھ کیا ہے پڑھو ذرا بہرحال یہ آفتے مدن لال پاوا گوٹسے کے ساتھ مل کر مہاتمہ گاندی کے ختل کے مجرم ہیں انہوں نے مہاتمہ گاندی کو ختل کیا تو یہ جو آفتے ہیں انہوں شادی شدہ تھے آفتے شادی شدہ تھے مگر چونچ مارنے کی دی بیماری تھی ان کو میاں بڑھا ہو گیا دیوارا کو اتنا چھوڑ دے تو میں نہیں بول سکتا مگر بولتے میں نہیں بولتا ہو اس پہ بھی بولتا ہوں آپ کو تو آپ کے کیا تھے شادی کر لیے منگر رنگی لے تھے تو آپ کے کیا کرے ایک کرسٹین بچی تھی اس کا نام منو رمہ تھا اس شادی شدہ تھے اس سے رنگ رلیا منا رہے تھے انہوں بمبئی میں پڑھتے تھے تو انہوں جا کے ان کو چوپاٹی پہ لے کے جاتے تھے بیٹ کے پکچر دیکھتے تھے بہت بارے اب نہیں بول سکتا بارہ لمبی آنی ہے ان کی اور اس کو بول کے گئے کہ میں دلی جا رہا بولے نہیں کہ گاندھی کو مارنے جا رہا میں دلی جا رہا پھر بعد میں آ تو اپن پھر ملیں گے دلی گئے اور گاندھی کو مارنے سے پہلے اپنے ماباپ کی پسند کی بچی کو بھی دیکھ کی آئے کہ اس سے شادی کروں گا اس کو لیا کے ساڑھی بھی دیئے اب اس کو کیا بولتے بولو شادی شدہ ہے اور پھر آپ ایک سے اشتر آرہیں اس کو بھی دھوکا اور جا کے تیسری کو بول میں تیر سے شادی کروں گا اور پھر گانڈی کو خجل کرنے کے بعد واپس آ کر منورمہ کے ساتھ منورمہ کر رہے تھے تو جب اس کو پولیس جا کر بولی کہ یہ آپٹے ہے پاپی ہے یہ گانڈی کا خاتل ہے تو منورمہ نے کہا یقین نہیں آیا اس کو اس نے کہا کہ اس فون پر کھرو اس کا فون آنے والا ہے فون آیا تو اس وقت کی پولیس کو معلوم ہوا کہ آپٹے ایک جگہ پر وہاں جا کر آپٹے کو پکڑ لی ہے اب اس کو کیا بولیں گے بی جے پی والے اس کو کیا بولیں گے بی جے پی والے بولو اور پھر یہ ایک صحاب ہیں مدل لال پہوا ان کی میں ہے وہاں کی ایک بہت بڑی تواف عورت تھی ہاں تم سنو ابھی رنگین بات کرے تمہار کو ایک سیڈڈ ہو رہے بیٹھے رہو یہ مدل لال پاوا صاحب احمد نگر میں تھے تو ان کو مال وہاں پر ایک تواف کی بیٹی تھی وہ تواف کی بیٹی سے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی تو مدل لال پاوا اس کا نام شیونتی تھا کیا نام تو اس کا شیونتی یہ مدل لال پاوا بھی گاندی کے ختل میں ملوث تھے یہ ریفیوجی تھے پاکستان اس وقت کے وہاں سے آئے تھے گاندی کے ختل کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ شیونتی جس نے قسم کھائی تھی کہ میں توایف کی طرح زندگی نہیں گزاروں گی میں مدل لال پاوا کے ساتھ شادی کروں گی اس کا دل اتنا ٹوٹا کہ وہ اپنی ماں کی طرح توایف بن گئی یہ وہ لوگ ہیں ارے یہ لوگ دھوکہ دینے والے یہ لوگ جنجے لوگ ہیں اور 1988 میں شیونتی کی موت ہوئی اب آپ بتاؤ اچھا یہ مدل لال پاوا گاندی کے ختل میں سزا ہوئی پھانسی نہیں ہوئی تھی چھڑ گئے 64 میں چھڑے تو 64 میں چھڑ گئے تو لیلہ کے پاس جانا نہ دیکھو میں آ گیا نہیں گئے شادی کر لیے تمہاری تاریخ کو جانتا ہوں میں تمہارا شدرہ کھول سکتا ہوں پورا